آپ مسئیبت میں پھنسے ہوئے ہیں اور تکلیف کے اندر ہیں آپ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں ہر طرف سے آپ کو اکیلا تنہ تنہا چھوڑ دیا گیا ہے اور جب سارے وظائف بھی اثر نہ کریں جب ساری طرف سے آپ مایوس ہو جائیں اور آپ اپنے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہوں آپ رزق مال عزت شہرت سب کچھ چاہتے ہوں لیکن کیا کریں کوئی رستہ نظر نہیں آتا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ توبہ و استغفار پڑھنے والو استغفار اس طریقے سے پڑھو استغفار اس طریقے سے کرو توبہ اس طریقے سے کرو جب سارے وظائف کام کرنا چھوڑ دیں جب ہر طرح کا وظیفہ آپ نے کیا ہو دولت کا مال کا پرشانی سے نکلنے کا حتی کہ تمام وظائف آپ نے آزما لیے ہوں کوئی وظیفہ کا رامد نہ ہوتا ہو تب آپ یہ ایک تسبیح کر لیں انشاءاللہ یہ تسبیح آپ کی مایوسی کو دور کر دے گی آپ کی تکلیف کو دور کر دے گی آپ کو دولت سے مالا مال کر دے گی آپ کو رزق سے مالا مال کر دے گی آپ کی وہ ساری ٹینشنیں جو آج تک ایک ایک ہو کر بڑھتی جا رہی تھی وہ ختم ہو جائیں گی اور ساری پرشانیاں دور ہو جائیں گی معزز سمین اکرام استغفار وہ عمل ہے جو تمام بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے جب بزرگان دین اپنے کسی خاص مرید کو تکلیف میں دیکھتے تھے پرشانی میں دیکھتے تھے تو وہ یہ تسبیح پڑھنے کے لیے دیتے تھے کہ یہ تسبیح پڑھ لو زندگی بدل جائے گی حالات بدل جائیں گے نصیب بدل جائے گا مقدر بدل جائے گا یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے میرے بھائی یہ وظیفہ اللہ سبحانہ وتعالی کا بتایا ہوا عمل آقا دو جہاں سرکار الرسل جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل اور اس کے ساتھ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور حضرت بختیار الدین کاکی رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے حضرت فرید الدین گن شکر داتا گن شکر ان تمام کا بتایا ہوا یہ عمل ہے معزز سمین اکرام یہ ایسا عمل ہے کہ جس نے بھی اس عمل کو کیا وہ دولت سے بھی مالا مال ہوا وہ رزق سے بھی مالا مال ہوا اس کو اللہ نے عزت بھی عطا کی ہر نممکن ممکن میں بدل گیا ہر وہ کام جو آج تک پھنسا ہوا تھا اس استغفار کے عمل سے وہ کام آپ کا ہونے لگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ غیب سے یہ کام کیسے ہو گیا معزز سمین اکرام تو توبہ اور استغفار کو یوں پڑنا ہے جیسے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اس طریقے کے مطابق آپ نے یہ عمل کرنا ہے جو ہم آپ کو بتائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی پرشانیاں بھی دور ہوگی آپ کی ٹینشنیں بھی ختم ہوگی آپ کی مالی حالت بھی ٹھیک ہوگی اور حتیٰ کہ آپ کے ساری پرشانیاں دور ہو جائیں گی تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے وہ جو گناہ آپ نے کیے ہیں تنہائی میں چلے جانا ہے تو ان گناہوں پہ نادم ہونا ہے کیونکہ دیکھیں ندامت کے آنسو بہائیں گے ندامت کے آنسو آئیں گے تو ہی آپ صحیح طریقے سے آپ اللہ کو راضی کر سکیں گے پہلے آنسو بہانے ہیں آنسو بہانے کے بعد آپ نے صدقہ کرنا ہے صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں اللہ کی معیت اللہ کی نصرت اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے جب اللہ کی معیت اللہ کی نصرت اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے تو پھر میرے بھائی دنیا اور آخرت کے سارے کام بن جاتے ہیں اور صدقہ وہ عمل ہے اگر آپ بیمار ہیں تب صدقہ کریں پرشان ہیں تب صدقہ کریں دولت کی کمی ہے تب صدقہ کریں رزق کی کمی ہے تب صدقہ کریں کوئی کام نہیں ہو رہا اس کے لئے صدقہ کریں ہر چیز کے لئے صدقہ کر کے اس کام کو کریں تو پھر دیکھنا کہ کیسے وہ کام ہوں گے اب آپ صدقات کے فضائل برکات کرشمات انوارات اور موجزات خود آپ احادیث کی کتابوں میں دیکھ لینا ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس لئے آپ خود وہاں سے دیکھ لینا میں ایک ایک کر کے نہیں بتا سکتا آگے چلتے ہیں پھر آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے اب درود پاک کیوں پڑھنا ہے اس لئے کہ درود پاک بھی مسائل کو حل کرنے والا ہے اور درود پاک کی اگر ایک تسبیح آپ صبح کریں اور ایک تسبیح شام کو کریں تو تب بھی درود پاک آپ کے سارے مسائل کو حل کر دے گا تو آپ نے اس وظیفے میں درود پاک کو سات مرتبہ پڑھنا ہے سات مرتبہ یہ وہ عمل ہے جس عمل سے آپ کی پرشانیاں دور ہوں گی مشکلات آسان ہوں گی تو سات مرتبہ اور جو میں نے کہا کہ سو سو بار پڑھنا ہے سو بار صبح اور سو بار شام کو وہ الادہ عمل ہے جتنی تکلیف زیادہ ہوگی اتنا ہی آپ اس چیز کو بنائیں گے تو اس وظیفے کے اندر سات بار تو آئیے میرے ساتھ مل کے ایک بات پڑھ لیجئے ایک بار محبت کے ساتھ عشق کے ساتھ عقیدت کے ساتھ الفت کے ساتھ پیار کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھ لیں اللہم سلی على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم اینک حمید مجید معزز سمین اکرام یہ درود پاک آپ نے سات بار پڑھنا ہے اور کوشش کریں کہ درود پاک کو صحیح طریقے سے پڑھیں تنہائی کے اندر آپ نے یہ پڑھنا ہے اور اس کے لئے وقت کی ضرورت بھی نہیں ہے اور جگہ کی بھی ہر وقت مغرب کے فجر کے بعد زہر کے بعد اثر کے بعد مغرب کے بعد عشاء کے بعد جب بھی آپ کو ٹائم لگے نہ اس وقت آپ اس حمل کو کر سکتے ہیں اور جگہ کی بھی ضرورت نہیں ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ گھر میں گھری میں بنگلے میں آستانے میں ہنکا میں مدرسے میں جہاں آپ کو ٹائم ملتا ہے وہاں آپ بیٹھ کر اس عمل کو کیجئے گا تو سات بار درود پاک آپ نے پڑھنا ہے سات بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پھر استغفار کرنا ہے استغفراللہ اس کی دو تسبیہیں ہیں ایک ہے اس سے دو فائدے ہوں گے ایک توبہ بھی ہو جائے گی اور ایک استغفار بھی ہو جائے گا دنیا کا بھی فائدہ ہو جائے گا اور آخرت کا بھی فائدہ ہو جائے گا اب یہ تین سو تیرہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے اگر کوئی آدمی یہ تسبیح نہیں پڑھ سکتا استغفراللہ ربی من کل ذمب وعتوب علی تو صرف یہ تو پڑھ سکتا ہے نا استغفراللہ بڑے آرام آرام سے پڑھنا ہے ایک ایک لفظ کر کے پڑھنا ہے الادہ الادہ کر کے پڑھنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ استغفراللہ سمجھ نہ آئے اور پڑھتے جائیں الادہ الادہ کر کے اور یہ تسبیح استغفراللہ اکیلے ایک ہزار تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنی ہے استغفراللہ ربی من کل ذمب وعتوب علی وہ تین سو تیرہ مرتبہ اور یہ ایک ہزار تین سو تیرہ مرتبہ اگر کوئی انسان ان دونوں تسبیحوں کو اکٹھا کر کے پڑھ لے تو یہ بہت ہی بہتر ہے یہ تو مشکلات کو ایسے دور کرے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیا یہ مشکلات بھی تھی میرے پاس یہ تسبیحوں اس کے نصیب کو بدل ڈالیں گی مقدر کو چنکا ڈالیں گی معزز سمین اکرام یہ ایسی ہے جیسے کہ یک دم ہی اس کے حالات بدل جائیں گے رشتدار فون کر کر کے پوچھیں گے کہ کونسا عمل کر رہے ہو کل تک لینے والا آج دینے والا بن جائے گا پھر اس کے بعد تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیں جو درود پاک آپ کو آسان لگے جس میں آپ کا تلفظ صحیح ہو میں تو یوں کہوں گا کہ نماز والا درود پاک آپ پڑھ لیں وہ سب سے بیسٹ ہے اور وہ سب سے عالی بھی ہے تو وہ تین مرتبہ پڑھنے کے بعد معزز سمین اکرام عمل مکمل ہو جائے گا یہ سات دن لگتار عمل کرنا ہے ناغہ نہیں کرنا یہ یاد رکھیں اگر ناغہ ہو جائے کوئی کر سکتا ہے بچہ بھی کر سکتا ہے بڑھا بھی کر سکتا ہے اور مرد عورت کے لئے کر سکتا ہے اور عورت مرد کے لئے کر سکتی ہے ہر کوئی دوسرے کے لئے یہ عمل کر سکتا ہے اور جب آپ یہ عمل کر لیں گے پھر آپ کا دن اور ہوگا رات اور ہوگی اور یہ ہر خوشی کو لانے والا عمل ہے ہر مشکل کو دور کرنے والا عمل ہے یہ ہر تکلیف سے آپ کو نجات دینے والا عمل ہے معزز سمین اکرام ویڈیو کو سواب کی نیت سے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بولیے گا ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے کسی کے حالات بدل جائیں کسی کی تکلیف دور ہو جائے میرا رب بھی راضی ہو جائے گا اور آپ بھی کو اللہ دنیا بھی خوشیاں عطا کرے گا اور آخرت میں بھی خوشیاں عطا کرے گا والسلام